دیوارے بنانے سے نہ ہوا رکھتی ہے اور نہ ہی روشنی مگر انسانوں کے درمیان بات چیت ضرور ختم ہو جاتی ہے جب بات چیت ختم ہو جائے تو سوائے افواہوں کے کچھ بھی نہیں رہتا ہاں دیوار کی دونوں جانے بسنے والے لوگوں میں لڑائی جھگڑا روز کا معمول ضرور بن جاتا ہے عام لوگوں کو تو چھوڑیے جن ممالک کے درمیان سرحدوں کی دیوارے ہوتی ہیں اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں جنگ کے علاوہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا پرانے اختلافات اور دشمنی ختم کرنے کا یہ حل نہیں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہوں اس میں دیوارے کھڑی کر دی جائیں دشمنیاں اور اختلاف ختم کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ضروری ہوتا ہے اپنے گھروں میں دیوارے بنا کر انہیں تقسیم کرنے والے یہ مت بھولیں کہ اس سے نہ رشتے تقسیم ہوتے ہیں اور نہ ہی اختلافات ختم ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ذہن میں پیدا ہونے والی غلط پہمیاں بڑھتے بڑھتے دشمنی اور خون خرابے تک پہنچ جاتا ہے معمولی معمولی باتوں پر پڑوس میں رہنے والی خواتین کی ایک دوسرے سے نوک جھوک چلتی رہتی ہے جو ناراضگی تک بھی پہنچ جاتی ہے اور بعض دفعہ لڑائی جھگڑے کا باعث بھی بن جاتی ہے یہی حال نان ساز اور بہو کے جھگڑوں کا بھی ہوتا ہے جو ایک ہی گھر میں رہتی ہوں تو کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے ایک ہی گھر میں رہنے والی خواتین کے جھگڑے جب حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ مرد حضرات بھی ان میں کوت پڑتے ہیں جس کے بعد یہ جھگڑے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں تھانا سکھے گی کہ گاؤں نیا مانکہ کے ایک گھرانے میں خواتین کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا رہتا تھا دیکھتے ہیں کہ ایک دن جب ان جھگڑوں میں ایک مرد نے دخل دیا تو اس کا کیا نتیجہ نہیں 22 سالہ عزرہ کی شادی اپنے تایازاد اسگر شاہ سے ہوئی تھی شادی تین سال قبل ہوئی تھی دونوں میاں بیوی نیا مانکہ میں خاندان کے ہمراہ رہ رہے تھے شادی کے کچھ عرصہ بعد عزرہ کی اپنی نن اور ساس کے ساتھ نوک جوک شروع ہو گئی تھی جس کے بعد گھر کے اندر ہی ایک بیوار کھڑی کر دی گئی تھی وجہ آنات جی کوئی خاص سامنے نہیں آئی وہ پتہ یہ چلا ہے کہ عورتوں کا اپس میں جو ہے وہ تنازہ تھا کوئی لڑائی تھی اور مقتول کے جو وارسین نے انہوں نے بھی ورساہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ ان کا جو ہے نا کوئی خاص اس طرح کا خطرہ نہیں تھا عورتوں کی کوئی لڑائی ہوئی تھی اس کو اس نے دل پہ ذہن پہ رکھا ہوا تھا اور ایک دم سے حالات بالکل نارمل تھے اور وہ پڑھا رہی تھی بچوں کو اثر کے ٹائم شام کے وقت قریبا خواتین میں ہونے والی لڑائی کو کنٹرول بھی کر لیا جاتا ہے لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی اسے کنٹرول کرنا چاہے معاملات کو طول دیا جائے تو یہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتے ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا گھر میں دیوار بن گئی تھی لیکن پھر بھی ازرا کی نوک جو ختم نہیں ہوئی تھی اور اکثر گھر میں جھگڑا ہی رہتا تھا ان کا جی رستے کا تنازہ وہ ان کے ایک کمبائن فیملی ہے یہ بیسیکل تو آپس میں یہ کزنز ہیں جس نے مارا ہے تو یہ ایک ہی ان کا جو ہے جو ہے جو ہے سین ہے کہ یہ وہیں سے گزرگاہ ان کی ایک ہی تھی رستے کا تنازہ اس حوالے سے تو بعد میں جو ہے قتل ہونے کے بعد وہ درمیان میں دنوار کر کے دونوں گھروں کو جو ہے آپس میں پارٹیشن کر دیئے ہیں انہوں نے دو تین دن لڑائی ہو گئے گزر چکے سن انہوں نے کہا کہ میں تو انہوں مار چھننے ہیں تے باج جی اور ایک تھے کپڑے بے کسی رہے سن انہوں نے بچے انہوں پڑھا رہے سن قرآن میں جیتا ہے تے پر وہ گھر اللہ دی آیا ہے تے کوئی باج جی اور انہوں کوئی پتہ نہیں انہوں نے فیر مار دیتا ہے زمان اللہ آسگر کا بتیجہ تھا جو اپنے گھر والوں کے ہمراہ رہتا تھا وہ خواتین کی نوک جوک سے اکثر غصے میں آ جاتا تھا اور کبھی کبھی اس میں اپنا حصہ بھی ڈال لیا کرتا تھا اور بعد میں پوچھ گوئی کرنے سے پتہ چلا کہ جو ملزم ہے زمان نامی وہ جو ہے وہ اس کا قزن ہے اور ان کا پہلے سے کوئی تنازہ چل رہا تھا کسی بات پہ عورتوں عورتوں کے آپس میں لڑائی تھی اور مزید تفصیلات میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ملزم ہے زمان یہ اسی عذرہ بانوں کے پاس جو ہے قرآن پاک کا درس لیتا رہا ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک گھر میں رہنے والی خواتین کے درمیان ہونے والے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اکثر حالات خراب رہتے تھے اس گھر میں زمان اللہ نوجوان بھی رہتا تھا جو خواتین کی نوک جھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر غصے میں بھی آ جاتا تھا ایک دن خواتین کے درمیان لڑائی جھگڑے کے بجائے زمان اللہ اور اس کی چچی میں جھڑپ ہو گئی اس جھڑپ کا کیا نتیجہ نکلا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں گھر کے اندر بنی دیوار میں راستہ بھی موجود تھا اور گھر والوں کا ادھر سے آنا جانا بھی لگا رہتا تھا اور اس رستے کی وجہ سے اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اس کا ایک حقیقی بھتیجہ ہے زمان اللہ ان کے ساتھ ان کا راستے کا تنازہ تھا اور یہ ایک بڑا معمولی سا ان کا تنازہ چلا آ رہا تھا جس کے اوپر ان میں رنجش تھی اور اسی میں ان کے دونوں گھروں میں ایک سر لڑائی رہتی تھا اس روز زمان اللہ اس رستے سے گزرا تو چچی نے اسے منع کیا اور دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی برا بھلا کہنے پر اسے اپنی چچی پر غصہ آ گیا اور وہ تیش میں آ گیا اس نے پسٹول نکال کر اپنی چچی کو گولیاں مار دیں جس کی ویہ سے ازرا کی موت واقع ہو گئی اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر یہ جو زمان اللہ ہے یہ تیش میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں گھستا ہے اور پسٹل کے ساتھ جو ہے فائر کرتا ہے جو ازرا بانوں کو کام کے نیچے سر میں لگتا ہے اور اس کو زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل تو راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گیا تھی ہے تو اس کے بعد جب یہ پتا چلتا ہے تو پھر ہم جو ہے پرچا ریجسٹر کرتے ہیں اور تفتیش کا آغاز کرتے ہیں ریڈنگ ٹیمز تشکیم دی جاتی ہیں جس میں پھر زمان اللہ کو پلیس جو ہے وہ آریسٹ کر لیتی ہے اور ابھی وہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے آلہ کا تو برامت ہو چکا ہے اور ملزم چلان عدالت ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ اپنے کیفتے دلائے ہمیں اطلاع ملی کہ نمہ مانے کا ڈیرہ بٹیوں میں مصمات حضرہ بانوں کو ایک آہ زمان اللہ ملزم نے بذریہ فیر شدید مضروب کر دیا ہے جو مہمہ آہ امرائی ملازمان تھانا موقع پہ پہنچے اس کو اسپتال بجوایا جو راستے میں زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے دنگ دوڑ گئی اور ملزم موقع سے فرار ہو چکا تھا جس کا مقدمہ درج کر کے بذریہ مویل ڈاٹا اس کو ٹریس کیا گیا اسپالوکم جناب ڈی بیو صاحب اور اس کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کیا اس وقت وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی درس دے رہی تھی قرآن پاک درس و تدریس کا کام کر رہی تھی تو اسی اثناء میں یہ آیا ہے اور اس نے آکے ساتھ ہی ان کا گھر ملکا ہے وہاں سے آیا اور آتے ہی اس نے فائر کر دیا ہے فائر کر کے یہ مفرور ہو گیا ہے اور مفرور ہونے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے سپیشل ریٹ ٹیم تشکیل دی اور ٹیم تشکیل دینے کے بعد ہم نے جو ہے ڈیٹا کے ذریعے اس کی پوزیشن لی اس کو پوزیشننگ کے ذریعے ملزم زمان اللہ اپنی چچی کو قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا جسے اس کے موبائل ڈیٹا کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے اپنے قتل کا اطراف بھی کر لیا ہے معمولی سی بات پر رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والا یہ ملزم اب جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے ساتھی رپورٹر بلال اکبر کے ساتھ نعیم ججوہ سما پینڈی بھٹی خواتین میں ہونے والے جھگڑے انتہائی معمولی نویت کے جھگڑے ہوتے ہیں صبح کے وقت ہونے والی رڑائی شام کو دم توڑ دیتی ہے اور دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں تھا خواتین کے جھگڑوں میں ایک نوجوان نے مداخلت کی تو اس کا انتہائی خطرناک نتیجہ سامنے آیا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد منشیات سمگل کرنے کے کئی طریقے ہیں مگر ان میں سب سے خطرناک طریقہ یہ ہے کہ اسے انسانی جسم کے ذریعے سمگل کیا جائے ماضی میں ہوای سفر کے دوران منشیات سمگل کرنے والے ایسے کئی غیر ملکی گریفتار ہوئے جو منشیات کی کیپسول اپنے میدے میں چھپا کر انہیں سمگل کر رہے تھے لیکن ملکی سطح پر ایسی بہت کم وارداتیں سامنے آئی تھی کراچی کی ریل بے پولیس نے اندرونے ملک منشیات سمگل کرنے والے ایک ایسے گیروں کو گریفتار کیا ہے جس میں زیادہ تر خواتین شامل تھی یہ خواتین منشیات کو اپنے جسم سے باندھ کر سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئیں مگر ان کے بقول وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ انہیں اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا لاکھوں روپے کی منشیات سمگل کرنے والی یہ خواتین کون ہے اور انہیں اس کاروبار سے کیا فائدہ پہنچا تھا آئیے ہم آپ کو بتا جرائیم پیشہ افراد بھی اپنے جرم کو سر انجام دینے کے لیے ہر روز نئے طریقے اختیار کرتے ہیں لالچ اور خودگرزی کی بٹی آنکھوں پر باندھے انہیں ناثر کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے زندگیہ یا تو دعو پر لگا دیتے ہیں یا انہیں تباہ کر دیتے ہیں کراچی میں ریل بے پولیس نے چھے بزرگ اور ادیر عمر خواتین کو گریفتار کیا جو منشیات اسمگلنگ کے گھناؤنے دھندے میں ملویس تھی ریل بے پولیس نے خفیہ اطلاع پر لاہور سے کراچی آنے والی اللامہ اقبال ایکسپس پر چھاپا مارا اور کاروائی کے دوران چھے مشکو خواتین کو گریفتار کیا جن کے قبض سے 73 کلو گرام چرس برامت کی گئی یہ وہاں سے لیتی آئی ہیں لیکن زیاری بات ہے راستے میں پروپر جہاں چیکنگ ہوتی رہی ہے جانتی ضرور ہے کہ دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہے لیکن رشتے داری نہیں ہے باہت سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہے کیونکہ یہ اب ایک کام کے لیے یعنی اس کو بھی آپ بزنس سمجھ لیں یہ بزن پارٹر بنی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تک تو انہوں نے یہ بارداد کا انکشاف کیا اور ان کو رنگے آتوں پکر بھی لیا اور اگر کوئی اور پتہ چلے گا اگر ان کو انکشاف کیا تو انشاءاللہ وہ بھی کارویں کرے گریفتار شدہ خواتین کو منشیات سمگل کرنے کا معقول معافضہ بھی دیا جاتا تھا اس کے باوجود وہ اس بات سے بے خبر کیوں تھی کہ وہ جو کام کر رہی ہیں اس پر پابندی ہے پولیس کے مطابق خواتین نے تمام منشیات جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ باندھ رکھی تھی خواتین منشیات فروش گروہ کی عرقان ہیں اور ان کا تعلق سن اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے جبکہ گریفتار ہونے والی ایک ملزمہ گونگی بھی ہے اس پر ٹیم بن چکی ہے اور ابھی قبل وقت ہوگا کچھ چیزیں بتانا کیونکہ پھر اگر یہ شیئر کر دیں گے تو ذری بات ہے پھر جو پیچھے ہیں جن کو ہم نے پکڑنا ہے ابھی وہ بھی الڈ ہو جائیں گے تو تھوڑا سا ہمیں ٹیم چاہیے ہوگا ہم انشاءاللہ جب یہ پکڑ دیں گے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے پہلی بات تو یہ ہے تو خواتین کو ذری بات ہے ان کو ہائر کیا گیا ہے اور ان کو بقیدہ اس میں کمیشن کی صورت میں یا پیسن کی صورت میں ان کو بقیدہ ایک معاہدے کے تحت ان کو رکھا گیا ہے اور اسی کو یوٹیلائز کیا گیا ہے میں یہاں بتا دوں کہ ایک عورت اس میں گونگی بھی ہے گریفتار ہونے والی خواتین کے بارے میں پولیس افسران کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے ہی جانتے ہیں پھر افتار خواتین نے اپنی ابتدائی تفتیش میں ان کے شاہف کیا کہ انہیں دس ہزار روپے ہفتہ وار معافضے پر منشات کے ہمراہ کراچی بھیجا گیا تھا خواتین ملزمان نے بتایا کہ لاہور میں ایک خاتون نے انہیں دس ہزار کی لالش دے کر منشات کراچی لے جانے کا کہا اور منشات انہیں دوائی کہہ کر دی گئی تھی گروہ کی ارکان خواتین کو تین ہزار روپے ایڈوانس میں ادا کیے گئے اور سات ہزار روپے انہیں کراچی میں منشات سمگل کیے جانے کے بعد دیے جانے تھے حکام کا کہنا ہے کہ منشات سمگل کرنے والے اس گروہ کے چندرکان کو کچھ روز پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد بلزمان نے پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے خواتین کے ذریعے منشات سمگل کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے جسم کے اندر چھپا کر یہ چرس کے جو پیکٹ ہیں یہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے یہ تقریباً بارہ بارہ کیجی ایک ایک عورت نے اپنے جسم کے ساتھ باندے ہوئے تھے اس کے اوپر یہ جو برکے ہوتے ہیں بڑے وہ اور چادریں ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کیمو فلیج کی ہوا تھا تو اس سے یہ چھپ کر آ رہی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کی سرچ ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے پولیس کی تفتیش اپنی جگہ کئی روز گزر جانے کے باوجود پولیس آج تک اس گروہ کے سرغنہ کو گرفتار نہیں کر سکی کیمرمن ابرارو رحمان کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی پاکستان ریلوے نے پہلے سے کافی ترقی کر لی ہے اور اب یہ جدید طریقے سے مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچانے لگی ہے اس کے باوجود ریلوے سفر کے دوران ہونے والے جرائم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا اور منشیات کی سمگلنگ کی وارداتیں اب بھی جاری ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی جیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی